اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ بدعاتی توبہ سے محلوم کیوں ہو جاتا ہے بدعات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے پورا دین نہیں پہنچایا نہ ایمان سے کہیں تھندے دل سے اللہ کے قابے میں بیٹھے ہو حضور پاک نے دین کا کوئی ایسا حکم ہے جو نہیں پہنچایا حضور نے وضو سکھلایا ہے کہ نہیں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں حضور نے مسا کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں حضور پاک نے غصر کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں حضور پاک نے غصر جنابت اور غصر نضافت بھی سمجھایا ہے کہ نہیں حضور پاک نے حید اور نفاظ کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں حضور پاک نے رضاحت کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں حضور پاک نے استنجا کرنے کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں یہ سارا دین حضور نے سمجھا دیا صرف میلاد نہیں سمجھایا اب نا خدا کے لیے درو اللہ سے اگر میلاد دین ہوتا تو محمد مدنی حکم دیتے اور سب سے پہلے اپنے ابا آدم حضرت ابراہیم و اسماعیل کا میلاد بناتے اور اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے اہل بیعت رسول اللہ اور صحاب رسول اللہ ابی بگر عمر عثمان علی حسن حسین مناتے اگر انہوں نے نہیں منعیا حضور نے حکم نہیں دیا تو واضح ہو گیا گی اور یہ بدا ہی اگر چھنٹے دل سے سوچیں ایسے نہیں ہے کہ بس کہہ دی ہاں جی واہ بھی ہیں جی واہ بھی ہیں جی نبی کو نیمان نبی کو نیمانتے ہیں تو نواز تمہارے باپ کی پڑھتے ہیں نبی کو نیمانتے ہیں تو اذان کیوں دیتے ہیں نبی کو نیمانتے ہیں تقبیل کیوں کہتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں تو تو اشہدو اللہ ارابے عمری تک کھڑا کرنا کیوں کہتے ہیں نماز کے اندر درود کیوں پڑتے ہیں ایسے کہنا بجی نبی کو نہیں مانتے ہیں تم مانتے ہو نبی کو جو بیدت والے